موسیقی یہ واقعہ ہے امریکہ کے ایک شہری کا جس کا خواب تھا دنیا کے بہترین جوتے بنانے والی کارپوریشن کھڑی کرنا اور اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اس شخص کو تیس سال لگے اور اس شخص نے سن 1962 میں گریجویشن مکمل کی اور کچھ نیا کرنے کا خواب لے کر یونیورسٹی سے باہر نکلا اس زمانے میں جیپنیز کیمراز امریکہ میں اپنی پائیداری کی وجہ سے بہت مقبول تھے اس نے اسی پائیداری کو سامنے رکھتے ہوئے جیپنیز شوز کو امریکہ میں انٹرڈیوز کرانے کا فیصلہ کیا اس نے جوتوں کی کاروبار کا آغاز اپنی گاڑی کی ڈکی سے گیا یہ شخص جیپنیز جوتوں سے اپنی گاڑی کو بڑھ لیتا اور گلیوں چڑھاؤں اور روڈ پارکنگ پر ان جوتوں کو بیچتا پہلے ہی سال اس نے تیرہ سو جوڑے بیچے جس کی مالیت آٹھ ہزار ڈالر کی دوسرے سال اس شخص کی امدنی بڑھ کر بیس ہزار ڈالر پر پہنچ گی اور پھر انیس سو چھاسٹھ میں اس شخص نے خود کا سٹور کھولا انیس سو اٹھ سٹھ میں اس شخص نے مارکیٹ میں نیز جوتوں کا ڈزائن مطارق پر آیا جو کہ عوامل ناس میں اس قدر مقبول ہوئے کہ اس سال اس کی کمپنی نے تیس کروڑ ڈالر کا بزنس کیا لیکن اسے ایک مسئلہ درپیش آ رہا تھا جیسے جیسے ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا رسد میں اتنے ہی مسئلے درپیش آ رہے تھے جس کا حل یہ نکالا گیا کہ جاپان سے جوتے امپورٹ کرنے کی بجائے امریکہ میں ہی جوتوں کی پروڈیکشن پر کام شروع کیا جائے لہٰذا انیس سو بہتر میں اس نوجوان نے اپنی پہلی کمپنی کی بنیاد رکھی انیس سو نوے میں اپنی پائیداری کی بدولت یہ کمپنی امریکہ کی فرسٹ کلاس کیٹاگری میں شامل کی گئی اور آخر کار اس مرد یکانہ نے اپنی تیس سالہ سٹرگل کے ساتھ اپنے خواب کو تعبیر بخشی یہ بریلینڈ شخص نائکی کمپنی کا مالک فلپ نائٹ تھا فلپ نائٹ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ بڑے خواب سجائیں کیونکہ جو چیز آپ کے تصور میں نہیں وہ چیز کبھی بھی حقیقت کا روح نہیں داڑ سکتی اور جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل بھی نہیں اور اپنی ناکامیوں سے کبھی بھی مت گبرائیں کیونکہ پست بھی اسی کو کیا جاتا ہے جس کو قدرت نے پلند کرنا اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے کہ نید شرط نہیں خواب دیکھنے کی موسیقی